روزہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی پیاری عبادت ہے روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے کہ جہاں اسے جنت کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں بڑے ہی فضائل اور برقات اسے حاصل ہوتے ہیں وہی اسے جسمانی طور پر بھی الحمدللہ صحت حاصل ہوتی ہے بہت ساری بیماریوں سے اسے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے بہت بڑی بڑی بیماریاں اسے دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور کیوں نہ ہو ہماری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے سومو تسحو یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے اس حدیث پاک کے تحت علامہ عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ روزہ یہ روح کی گزہ ہے جس طرح کھانا جسم کی گزہ ہے روزہ رکھنے سے دنیا میں بندے کو صحت حاصل ہوتی ہے تندرستی اور وافر مقدار میں اسے رزق ملتا ہے جبکہ آخرت میں اسے بڑے بڑے ثواب الحمدللہ صبح جل حاصل ہوں گے بکیہ زمنان جو ہیں وہ الحمدللہ صبح جل طبی فوائد حاصل ہو جائیں گے آئیے ناظرین اب میں عرض کرتا ہوں کہ روزہ رکھنے والے کو جسمانی طور پر کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں طبی حوالے سے اسے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کتنی اور کون کون سے بیماری اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں نمبر ایک میدے کی تکالیف اور اس کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام حضم یہ بہتر ہو جاتا ہے نمبر دو روزہ یہ آپ کا شگر لیول کولیسٹرول اور بلیڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے یعنی کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ بھی نہیں رہتا نمبر تین دورانے خون میں کمی ہو جاتی ہے اور دل کو آرام پہنچتا ہے نمبر چار جسمانی کھٹاؤں ذہنی طراؤں اور ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے نمبر پانچ موٹاپے میں کمی واقع ہوتی اور اضافی چربی یہ ختم ہو جاتی ہے نمبر چھے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات یہ کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں نمبر ساتھ روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت یہ قوت مدافعت یہ زیادہ ہوتی ہے نمبر آٹھ آدمی برے خیالات سے دور رہتا ہے ذہن صاف رہتا ہے نمبر دو انسولین استعمال کرنے میں کمی واقع ہوتی ہے نمبر دس جگر کے ارد کی جو چربی جمع ہو جاتی ہے نا تو جگر کے ارد گرد جمع شدہ چربی ہے الحمدللہ سو جل روزہ کی برکت سے یہ ختم ہو جاتی ہے نمبر گیارہ خال اور سینے کے کینسر کا خطرہ یہ کم رہتا ہے نمبر بارہ آسابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے نمبر تیرہ جسم میں جلن پیدا کرنے والے مرقبات یہ بھی کم ہو جاتے ہیں تو یہ ناظرین چند ایک فوائد روزہ کی حوالے سے میں نے عرض کیے کہ روزہ رکھنے والے کو طبی حوالے سے جسمانی حوالے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں تو یہ الحمدللہ سو جل اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت کرم ہیں کہ اس نے جو ہم پر عبادتیں فرض کی ہیں عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ الحمدللہ سو جل ہمارے حفاظتی اقدامات بھی ہو رہے ہیں بہت ساری جسمانی بیماری ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اللہ پاک ماہِ رمضان المبارک کے ساتھ کے روزوں کے ساتھ کے اللہ پاک ہم سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں تقالیف دکھ درد سب دور فرمائیں اور ماہِ رمضان المبارک کے ساتھ کے اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائیں تو ماہِ رمضان المبارک میں ناظرین خوب خوب روزے رکھنے ہیں اور خوب خوب دعائیں بھی کرنی ہیں اور خوب برکتیں لوٹو موسیقی